السلام علیکم ویلکم ٹو زہان سٹیچنگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ٹراؤزر کا بہت خوبصورت سا ڈیزائن شیئر کروں گی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو چلے گے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا یہاں پر ہم نے اپنے ٹراؤزر کی لمبائی چار انچ کم لی ہے سیم ٹراؤزر کی ہم نے پٹی لی ہے اس کی لمبائی یہاں پر ہم نے چار انچ لی ہے اس کی چڑائی آپ نے اتنی لینی ہے جو آپ کے ٹراؤزر کے بوٹم کی چڑائی ہوگی یہاں پر میں نے ساڑھے سولہ انچ اس کی چڑائی لی ہے اور اس کو اس طرح سے سیٹ کر کے رکھا ہے اب ہم نے یہاں پر بلکل سیدھی لائنز اس طرح سے لگانی ہے یہاں پر یہ جو لائنز میں لگا رہی ہوں میں ایک ایک انچ کے مارجن سے لگا رہی ہوں اور بلکل چوک کی مدد سے لگا رہی ہوں اگر آپ بگنرز ہیں پہلی دفعہ یہ ڈیزائن بنا رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ ڈیزائن بہت ہی آسان ہو جائے گا اب ہم نے اس طرح سے اپنے انچ سٹیپ کو بلکل ترچے میں رکھا ہے اور بلکل ترچی لائنز لگا لی ہے اب ہم نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک انچ کے مارجن سے بلکل ترچی لائنز لگا لی ہیں اگر آپ کے پاس ایک انچ کا سکیل نہیں ہے تو آپ ایک انچ کے مارجن سے یہ لائنز لگا سکتے ہیں ٹوٹلی پیٹرن ہمارا ڈرو ہے اب یہاں پر ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں فومک شیٹ لی ہے یہ آپ کو بازار سے آسانی سے مل جائے گی اب یہاں پر ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے فیبک کو اچھے سے سیٹ کیا ہے اچھا یہ آپ کو جہاں سے نلکیاں ستارے اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں وہاں سے ہی آپ کو یہ فومک شیٹ ملے گی اور یہاں پر ہم نے اس پٹی کو اس فومک شیٹ کے اوپر رکھا ہے اور چاروں طرف اس طرح سے اپنی سلائی کو چلا لیا ہے اب یہاں پر یہ پٹی جو ہے بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جائے گی اور جو ایکسٹرا یہاں پر شیٹ ہے اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرن ہمارا ڈرو ہے اور ہم یہاں پر بہت ہی آسانی سے بلکل سیدھی سلائیاں چلائیں گے جس طرح سے ہم نے اپنا پیٹرن ڈرو کیا تھا سیم اس کے مطابق سیدھی سلائیاں چلا لیں گے اگر تو آپ ٹیلر ہیں بہت بڑے سیدھی سلائیاں چلا سکتے ہیں تو آپ کو یہ پیٹرن ڈرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ بگنرز ہیں تو اس طرح سے پیٹرن ڈرو کر کے آپ اپنے ڈیزائن کو بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں سیم اسی طرح سے ہم نے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنا پیٹرن ڈرو کیا تھا اس کے مطابق یہاں پر سلائیاں چلا لیں ہیں اب یہاں پر ہم نے اسی طرح سے اپنی سلائی کو مکمل کیا ہے اب یہاں پر ہم نے پرل کے موٹی لیے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے سائز میں لیے ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے جہاں پر ہمارے سلائیاں آپس میں جوائنٹ ہو رہی ہیں وہاں پر ہم نے اس موٹی کو اس طرح سے رکھنا ہے اور اچھے سے سیٹ کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوئی میں میں نے ایک لمبا دھاگہ ڈالیا ہے کیونکہ میں نے علیدہ علیدہ سے دھاگے کو کٹ نہیں کرنا میں ایک ہی دھاگے کے ساتھ جتنے موٹی یہاں پر جوائنٹ ہوں گے کر لوں گی اس طرح سے ہماری جو ٹراؤزر ہوگا اس میں کوئی ایکسٹرا دھاگے نظر نہیں آئیں گی بیک سائٹ سے ہمارا ڈیزائن بہت ہی نیٹ ہوگا اگر آپ کے پاس فیبرک گلو ہے تو آپ اس کی مدد سے بھی یہ موٹی وغیرہ لگا سکتے ہیں بعد میں اسی طرح سے ٹوٹلی جو ڈیزائن ہے ہم نے اپنا مکمل کر لینا ہے یہاں پر ہماری پٹی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے اس کے اوپر اپنی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں باریک سی یہاں پر لیس کا استعمال کیا ہے اگر آپ یہاں پر چڑائی میں لیس لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں لیس کی سیدھی سائٹ کو میں نے نیچے کی طرف رکھا اور بلکل تھوڑا سا مارجن چھوڑتے ہوئے اس لیس کے اوپر بلکل کنارے کی سلائی چلا دی ہے اب یہاں پر جو سلائی ہم نے لیس کے اوپر لگائی ہے اس سلائی کو ہم نے دباؤ میں رکھنا ہے اور سیم سائز کی یہاں پر ہم نے پٹی لی ہے پٹی کی چڑائی آپ نے آدھا انچ زیادہ لینی ہے مطلب آپ کی جو ڈیزائن والی پٹی اگر چار انچ ہے تو آپ نے اس پٹی کی چڑائی ساڑھے چار انچ لینی ہے اور ایک سائٹ سے جس طرح سے میں نے پٹی کو فولڈ کیا ہے اسی طرح سے فولڈ کرنا ہے اور جو سلائی لیس کو لگاتے ہوئے ہم نے چلائی تھی اس سلائی کو دباؤ میں رکھتے ہوئے اس سلائی کو چڑانا ہے تاکہ ایکسٹرا سلائی اور ایکسٹرا مارجن کوئی بھی نظر نہ آئے اب یہاں پر لیس ہماری بالکل گم طریقے سے بہت ہی اچھے سے لگ چکی ہے اب یہاں پر ہم نے بیک سائٹ پہ بھی اپنے فیبی کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے ایکسٹرا فیبرک اوپر بچ گیا ہے اس کی ہم نے اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے اور اس کو اچھے سے نیٹ کر لینا ہے اب یہاں پر میں نے جوائٹ لیس کا استعمال کیا ہے لیس کی سیدھی سائٹ کو میں نے نیچے کی طرف رکھا ہے اور اف سائٹ کو اوپر کی طرف رکھا ہے اور اس طرح سے بالکل کنارے کی سلائی یہاں پر ہم نے چلا لی ہے میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے ٹراؤزر کے سلیوز کے نیک کے ڈیزائن شیئر کیے ہیں کرتی کے سایٹ جا کے بہت ہی پیارے پیارے سے ڈیزائن شیئر کیے ہیں پلیز میری ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں میرے چینل کا وزیٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی اچھی اور ہیلپفول ویڈیوز ملیں گی یہاں پر یہ سلائی ہماری مکمل ہو چکی ہے پٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈی ہے اب ہم نے اس کو سیمپل اپنے ٹراؤزر کے ساتھ جوائنٹ کرنا ہے تو ایک بہت ہی خوبصورت اور بلکل ڈیسنٹ اور پیارا سا ڈیزائن جو ہے وہ آپ کے پاس تیار آئے گا یہ سلائی یہاں پر ہماری مکمل ہو چکی ہے اب یہاں پر ہم اس کے اوپر اس طرح سے ٹاپ سٹیچ بھی لگائیں گے تاکہ جو بیک سائیڈ کا ایکسٹر فیبرک ہے نا وہ بھی اچھے سے بیٹھ جائے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹراؤزر کا ڈیزائن بلکل ریڈی ہے اس ڈیزائن کو آپ ٹراؤزر میں بھی بنا سکتے ہیں سلیوز میں بھی بنا سکتے ہیں سلیوز میں پینا ہوا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ پینا ہوا کس طرح کا لگے گا تو یہاں پر اگر آپ کو سلیوز میں پینا ہوا پسند آیا تو آپ سلیوز میں بھی بنا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ٹراؤزر کا ڈیزائن کیسا لگا اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم